یقین ختم ہوئے میں نہیں کہتا کہ تم دکان کھوڑ دوں محصف اماتد ہے اجارت اور مشاغن اور اپنے گھر والوں کو بلکل چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے یہ رہبانیت ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے ان دونوں کے مسئولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے حکم پر چھوڑو گے اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور اگر تم یہ سمجھ دیا کہ ہم نے اگر حکم پر چھوڑ دیا دکان کو تو یہ داحت آ پر واپس صلاح جارے گا پھر کرنے کے کیا ہوگا اگر تم نے یہ سوچ کر حکم سھوڑ دیا حضرتوں فرماتے تھے کہ آیا آیا گاہت سامان نکل رائے گا اور عین لینے کا وقت اللہ اس کے جل کو پلٹ دیں گے اور میں نہیں دی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تیرا مال ضائع کرا دے گا لیکن لینے کو تیار نہ ہوگا انہیں عرض کر رہا تھا حضرت فرماتے تھے کہ ادھر ازام ہوگی مغرب کی اور ادھر گاہت آیا صبح سے اب تک کچھ نہیں آیا تھا اس وقت ایسا کہہت آیا جس نے ایسا آرڈر کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کی ساری آمدری ایک آدمی سے ہوگئی اتنا پر آدم لے کر آیا ہوں ہم سمجھتے تھے اللہ ایسا انتہان لیں گے ایسا انتہان لیں گے کہ فجر بھی پڑی جماعت سے زہر بھی پڑی اثر بھی پڑی مغرب کے نماز کا وقت آیا صبح سے اب تک کچھ نہیں کمائے تھا اس وقت زباہت آیا وہ ایسا آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے صبح سے شام تک کمائی اتنی ہوتی اس سے بھی زیادہ ایک آدمی مان لینے کیلئے آگا ہے اب کیا کروں تو سوچے گا یہ کہاہت بھی اللہ ہی دائے ہیں کہ ہاں کہاہت بھی اللہ ہی دائے ہیں اور یہ نماز کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے طرف سے آنے والے سبب کو میری طرف سے آنے والے حکم پر سوڑتا ہے یا نہیں یہ بات یہ بات اب دیکھنا ہے چنانچہ اس نے کہا نہیں جی نماز مقدم ہے لاحق میں کہاہ میں جبارہ نہیں آؤں گا کہ نہ آؤ لیکن میں نماز سے پہلے نماز نہیں سکتے نماز کیلئے سے نماز کے بعد سامانے نہیں نماز کے بعد آؤ اب نہیں دیکھنے والے کہیں گے یہ ہے ایمان والا حرصہ ماتے تھے کہ فرائض کے مقابلے میں فریضے کے مقابلے میں حضرت میں دکان چھوڑ دیئے تو کون سا کمان کیا یہ سمجھے گا کہ یہ ایمان کی آخری حد کو پہنچ گیا اس نے مجھے صحیح حضرت کی بات حضرت سمجھتے تھے کہ یہ دکان چھوڑ کر نماز کے لئے آ گیا چھوڑ دیئے میں چھوڑ دیئے میں کامیاب ہو گیا نماز کے مقابلے میں اللہ تعالی اس پر بھی اس پر بھی نہیں چھوڑیں گے یہاں یہ ایمان والا بن گیا بلکہ اللہ تعالی اس سے بڑی آزمائش لانے گا اللہ تعالی اس سے بڑی آزمائش لانے گا یہ جا رہا ہوگا نماز کے لئے یہ ایسے ہی مسئلہ درازے پر پہنچے گا ادھر سے خبر آئے گی کہ تمہارے ملک کے وزیر آزم تمہارے دھر پر آ گئے ہیں انہیں فوراں بلا رہے ہیں ہر سمجھتے تھے اگر تم میں ایمان ہے تو یہ کہے گا کہ اللہ نے بلایا ہے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھتے مسئلہ آ جانے اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں ہم نماز پر کر آنے سوفر ہر سمجھتے تھے کہ اللہ کی بادشاہت کیا انکار کر دے گا اگر وزیر کے بلانے پر چلا گیا کیونکہ مسئلہ نماز جماعت کے نماز کا نہیں ہے کہ جماعت کے نماز سنت ہے جماعت کے نماز سنت ہی تو ہے اب تو وزیر نے بلایا ہے سنت چھوڑ کر تو جا رہا ہوں فرق تو نہیں چھوڑ رہا قضا نہیں ہو رہی ہے وزیر سے بھیلوں گا بعد میں پڑھلوں گا سی جماعت کے نماز ہی تو سکھے گی کہ نہیں مسئلہ جماعت کے نماز کا نہیں ہے مسئلہ تو اللہ کے بلانے کا ہے کہ اگر اللہ نے بلایا اگر وزیر نے بلایا کہ یہاں سوال اس کا ہے کہ وزیر کی وزارت پر ایمان لائیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باشاہت پر ایمان لائیا ہے یہ سوال ہے اسافہ ماتے کے کہ چھوڑی شکل کو چھوڑا حکم کے لئے اللہ تعالیٰ پڑی شکل لائیں گے انجہان کیلئی عبراہم علیہ السلام نے پہلے چھوڑی شکل کو توڑا حکم کے لئے جب وہ حالات آئے تو پھر بڑی شکل آئی مدد کے لئے عبراہم کیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئیہ بڑی شکل سے مدد دیتے ہیں یا ہم سے مدد دیتے ہیں یعنی وہ بڑی شکل کو بھی کہہ دیا کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے یہ تھی حصل میں بات اس لئے ہمارے دشتوں کا موضوع یہ ہے کہ مسئلوں میں ایمان جاز کا قائم کرو اور یہاں غیر کے تذکرے کرو تاکہ نماز نماز یقین پر آئے حصہ مدد ہے نماز پر یقین لانے کے لئے مادی شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا اگر مادی شکلوں کا انکار نہیں کرے گا تو نماز کو چھوڑ کر شکلوں کی طرف جا رہے گا اس لئے حصہ مدد ہے اللہ کی ذات عالی سے براہ راس قائد و کھانے کے لئے کائنات پر یقین نہیں کرنا شرط کائنات پر یقین نہیں کرنا شرط اللہ کی قدرت سے استفادے کے لئے کائنات پر یقین نہیں کرنا شرط یہ ہے کہ نماز کو پہلے یقین برلا ہو نماز کو پہلے پہلے نماز کو یقین برلا ہو عقیب بحث کی بات ہے اللہ فرماتے تھے کہ تیرے معمول میں تو تیرے معمول میں تو سبب اور عمل جمع ہو سکتے ہیں کہ آدم ایک وقت حلال کمانے میں ہے اور ایک وقت نماز میں ہے لیکن یقین میں نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے میری بات توجہ سننی پڑھے گی بہت یقین میں جمع نہیں ہو سکتے یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں کہ اسباب بھی یقینی اور نماز بھی یقینی نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں اگر تُنہیں ذرا سا بھی سبب کو یقین میں درجہ دیا تو نماز بھی تلکل باہر ہو جائے گی تو نہیں میرا میرا اس کے ساتھ بزارا نہیں ہے میرے سمجھتے تھے کہ سبب نے سبب اور عمل یقین میں جمع یقین میں جمع نہیں ہو سکتے سبب اور عمل یقین میں جمع نہیں ہو سکتے یہ مت کہا کرو کہ بھئی نماز بھی ہیں اسباب بھی ہیں نماز بھی ہیں اسباب بھی ہیں یہ مت کہا کرو کہ نماز بھی ہیں اسباب بھی ہیں یہ مت کہا کرو کیونکہ اگر تُم نے یقین میں دونوں کو جمع کیا تو اسباب یقین میں باقی رہیں گے نماز نکل جارے گی نماز اس کے ساتھ شریف نہیں ہوگی کیونکہ نماز یقینی ہے اسباب غیر یقینی ہے تو ایک چیز یقینی ہے غیر یقینی یہ کیسے جمعہ حضرت کے ہیں یہ کیسے ایک کیسے جمعہ حضرت کے ہیں میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہے حضرت کی جمرہ ایسی طرح ہے کہ نماز اور سبب یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہوسکتے اس لیے سب سے پہلے نماز پر یقین لانا ہوگا کہ ساری کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں نماز یقینی ہے اور ساری کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں بلکل غیر یقینی ہے اگر اس پر یقین آگیا نا کہ ایک نماز کے ادائیگی کے لیے ایک نماز کے ادائیگی کے لیے نظام کائنات کو روک دے گا ایک نماز کے ادائیگی کے لیے نظام کائنات کو روک دے گا